مجفوزہ آئینی ترمیمی بل میں مجموعی طور پر چون تجویز شامل آرٹیکل تریسٹ اے میں پارلیمانی پارٹی کی ہدایات کے خلاف جانے پر وورٹ شمار کرنے کی ترمیم کی تجویز شامل وفاقی آئینی عدالت شامل کرنے کی ترمیم کی تجویز بھی شامل قومی اسیمبلی میں مجفوزہ آئینی ترمیم کی مزید تفصیلات جیو نیوز نے حاصل کر لی ہیں ذرائع کے مطابق ججز کی تقروری کے طریقہ کار میں بھی ترمیم کی تجویز وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس کے لیے نام قومی اسیمبلی کی کمیٹی وزیراعظم کو دے گی قومی اسیمبلی کی کمیٹی تین سینئر ججز میں سے چیف جسٹس کا انتخاب کرے گی ججز کی تقروری کے لیے قومی اسیمبلی کی کمیٹی اور آٹھ ارکان پر مشتمل ہوگی کمیٹی ارکان کا انتخاب سپیکر قومی اسیمبلی تمام پارلیمانی پارٹیز کے تناسب سے کریں گے کمیٹی چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ سے سات روز قابل سے فارشات وسیر اعظم کو دے گی وفاقی آئینی عدالت کے ججز کی ریٹائرمنٹ کے عمر 68 سال ہوگی سپریم کورٹ کا جج وفاقی آئینی عدالت میں تین سال کے لیے ججز تائینات ہوگا ہائے کورٹ سے سموٹو لینے کا اختیار واپس لینے کی بھی تجویز ہائے کورٹ ججز کی ایک ہائے کورٹ سے دوسری ہائے کورٹ میں تبادلے کی تجویز بھی شامل مجاوزہ آئینی درامیم پر خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں مولانا فرزو رحمان نے ججز کی مدت ملازمت میں توسیح کی مخالفت کر دی کہا اس معاملے پر حکومت کا ساتھ نہیں دے سکتے بل پر مزید مشابرت کی تجویز بھی دے دی پی ٹی آئی نے موقف اپنایا کہ جلد بازی میں قانون سازی نہ کی جائے کابینہ، قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس ملتوی قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس آج دوپہ ساڑھے بارہ بجے ہوں گے آج سے پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں دس روپے کمی کر دی گئی پیٹرول کی نئی قیمت دوسون چاس روپے دس بیسے فی لیٹر مقرر وزیراعظم نے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں کمی کی منظوری دی تھی ڈیزل کی قیمت میں تیرہ روپے چھ پیسے فی لیٹر کمی ڈیزل کی نئی قیمت دوسون چاس روپے انہتر پیسے فی لیٹر مقرر لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت بارہ روپے بارہ پیسے کمی کے بعد ایک سو اکتالیس روپے تیرانبے پیسے فی لیٹر مقرر مٹی کی تیل میں گیارہ روپے پندرہ پیسے فی لیٹر کمی کا اعلان مٹی کی تیل کی نئی قیمت ایک سو اکتالیس روپے سینٹالیس پیسے فی لیٹر مقرر وزیراعظم خزانہ کا نوڈیسکیشن جاری یہ اچھی بات ہے دو سروے کمارا عوام کو ریلیف مل گیا نہیں وہ صحیح بہت ہے سستہ تا گورنمنٹ کر رہی ہے لیکن اس کا فیدہ عوام تک نہیں پہنچ گا عوام تک پہنچے تو پھر بات ہے نا قرآہ بھی کام ہو یہ پٹولیوم مسنوات میں کمی ہوئی ہے اس میں یہ ایک اچھا فیصلہ ہے اور ایسے ٹرانسپورٹ میں قرآہوں میں کمی ہونی چاہیے تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے شہریوں کا قرآہ اور کھانے پینے سمیت دیگر چیزوں کے قیمتوں میں بھی کمی کا مطالبہ کہا پٹولیوم مسنوات کے قیمتوں میں کمی کا حقیقی فائدہ عوام تک نہیں پہنچ رہا اتوار کی رات پارلیمان کی خصوصی کمیری کے اجلاس کے بعد وزیر قانون آزم نظیر الرحمن نے کہا کہ بلاول بھٹو اور مولانا فرسل الرحمن کچھ چیزوں پر اتفاق رائے کر رہے ہیں اتفاق رائے کے بعد آگے کا اللہ ملتے ہوگا نمبر ضرور پورے ہوں گے وزیر دفاع خاجہ عاصف نے کہا لگتا ہے نمبر پورے ہوئے نہیں اس لیے اجلاس ملتوی کیا گیا کہا مولانا فرسل الرحمن نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا اس نے قبل خاجہ عاصف نے دعویٰ کیا تھا کہ نمبرز حکومت کے حق میں ہے نمبر گریم کلوز ہے حکومت کے فیور میں ہے انہوں نے کہا کہ آزاد امیدواروں سے بھی رابطے کیے ہیں آزاد امیدواروں میں سے کچھ لوگ آن بورڈ بھی ہوں گے ان کی معلومات کے مطابق اپوزیشن کو آئینی اصلاحات اور ترامیم پر نہیں اس کی ٹائمنگ پر اعتراض ہے خصوصی کمیٹی کے اجلاس کے بعد پی ٹائی چیئمن بیرسٹر گوھر نے اپنا موقف دہرایا کہ پہلے انہیں آئینی ترامیم کا مصویدہ تو دکھایا جائے لیکن اب تک سامنے نہیں لایا گیا اگر حکومت اسی طرح ترمیم چاہتی ہے تو یہ غیر قانونی ہوگا انہوں نے کہا کہ ہم نے کسی چیز پر اتفاق رائے نہیں کیا پی ٹائی رحمہ شملی فراس کا کہنا ہے کہ آئینی ترمیم منظور کروانے کے لیے حکومت کی کوئی تیاری نہیں تھی قوم کا ایک دن بلا وجہ زائع کیا گیا پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ مولانا فضل رحمان کافی چیزوں پر آزی ہیں مولانا چاہتے ہیں اٹھارویں ترمیم کی طرح آئینی ترمیم بھی اتفاق کے رائے پر ہو اسمبلی کا محول خراب تھا ہم اسے بہتر بنا رہے تھے مگر دو روز پہلے ایک سیاسی جماعت کے قائد نے ہماری عدلیہ اور آرمی چیف پر حملہ کیا نہ اس پارٹی نے بیان واپس لیا نہ پیچھے ہٹے جنہوں نے اس ادارے کے سربراہ کو متنازع بنانے کی کوشش کی ان سے کیا امید رکھ سکتے ہیں کوشش ہے کہ ترمیم کم از کم اکثریتی اتفاق کے رائے سے لے کر آئے ایک دن انتظار کر لیا جائے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اتوار کو سعادت مسلم لیگ نون نواز شریف لاہور سلے گئے ذراعے کے مطابق آئینی ترمیم پر ووٹنگ کی صورت میں نواز شریف آج دوبارہ رات گئے مولانا فرز الرحمان کی رہائشگاہ پر اہم سیاسی شخصیات کی آمد سابق وزیر اعظم شاہد خاکان ابباسی مفتا اسماعیل وزیر اعلی بلوچستان سرفراز بکٹی سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکر کی بھی مولانا کے گھر آمد مجاوزہ آئینی ترمیم پر گفتگو جی آئی فے کے رہنما عبدالغفور حیدری نے کہا آئینی ترامین کا مصفدہ پڑھنے کے لیے کم از کم ایک مہینہ چاہیے صحافی نے پوچھا تب تک تو قاضی فائز عیسیٰ ریٹائر ہو جائیں گے عبدالغفور حیدری نے جواب دیا تو ہو نہیں دو کیا فرق پڑتا ہے ججز آتے جاتے رہتے ہیں رہنما پیپلز پارٹی خرچیت شاہ نے کہا کہ ابھی کچھ تیہ نہیں ہوا ابھی تک کابینہ میں مصفدہ نہیں گیا جب تک کابینہ منظوری نہیں دے گی مصفدہ نہیں دے سکتے رہنما ایمکیم فاروق ستار نے کہا آئینی اور سیاسی اسلحات ہونی چاہیے موجودہ آئین بہت ساری باتوں کا حل نہیں دے پا رہا مسلم لکزیا کے رہنما اجاز الحق کا کہنا ہے کہ کوئی چیز کسی پر مسلک نہیں کی جا سکتی جن چیزوں پر اتفاق رائے ہوگا انہی پر کام ہوگا این پی کے رہنما ایمل ولی خان نے کہا آئینی عدالت کا قیام اگر کیا گیا تو عوام کے لیے فائدہ مند ہوگا سربراہ بی این پی سردار اکتر مینگل نے کہا ہے کہ جب تمام سیاسی جماعتیں متفق ہو جائیں تو پھر ترمیم لائی جائے حکومت کی جلد بازی سمجھ سے بالاتر ہے کیا یہ جمہوریت ہے کہ رائقین کو کمرے میں بند کر کے وفود ملاقاتیں کر رہے ہیں آئینی ترمیم کوئی امرجنسی تو نہیں تمام سیاسی جماعتوں کو مسویدے کی کاپی دی دی جائے یہ خفیہ ڈاکیمنٹ تو نہیں ہمیں مسویدہ دھتے ہیں ہمیں معلوم ہی نہیں کہ کیا لارہے ہیں حکومت سے مسویدہ اور لاپتہ افراد کی رہائی کی بات کی ہے کیا حکومت مجاوزہ آئینی ترمیم کے لیے دونوں ایوانوں میں دو تہائی اکثریت حاصل کر پائے گی قومی سامنی میں دو تہائی اکثریت کے لیے دو سو چوبیس ووٹس کی ضرورت ہے حکومتی گنتی دو سو چودہ آئینی ترمیم کے لیے حکومت کو مزید دس ارکان کی حمایت درکار ہے جے یو آئی فے کے آٹھ ارکان شامل ہونے پر بھی مزید دو ووٹ چاہیے ہوں گے سینٹ میں بھی حکومت نمبر گیم میں مشکلات کا شکار مجاوزہ آئینی ترمیم کے لیے سینٹ میں چونسٹھ ارکان کی حمایت درکار دس ووٹوں کی کمی کا سامنا حکومت جے یو آئی کے پانچ ارکان کی حمایت ملنے کے صورت میں چونسٹھ ووٹ ملنے کے لیے پر امید آئینی ترمیم کے لیے حکومت کا نیشنل پارٹی اور مسلم لکاف سمیت چار آزاد ارکان کی حمایت ملنے کا دعویٰ فلوریڈا میں ویسٹ پام بیچ کے گولف کلب کے نزدیک فائرنگ واقعہ امریکی صدار ٹیمی دعا دانلڈ ٹرمپ کی گولف کلب سے واپسی کے دوران پیش آیا ایف بی آئی نے واقعہ کو ٹرمپ کی قتل کی کوشش قرار دے دیا پام بیچ کے قانون نافذ کرنے والے اہلکار کا کہنا ہے کہ ٹرمپ بندوق بردار شخص سے صرف چار سو سے پانچ سو گز کے فاصلے پر تھے حکام کو ایک ای فالی سیون پسن کا ہتھیار بلا ہے فائرنگ کرنے والے کی شناک ریان ویزلی کے نام سے کر لی گئی سیکرٹ سیویس نے حفاظتی اقدام کے طور پر فائرنگ کی ٹرمپ نے کہا کہ میں محفوظ بلکل ٹھیک ہوں اس قسم کے واقعات میرے حاصل پسٹ نہیں کر سکتے میں ہتھیار نہیں ڈالوں گا دو ماہ پہلے تیرا جلائے کو ریاست پنسیل گوینیا میں ریلی بے ٹرمپ پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا پشاور کتھارا ریگی موڈل ٹاؤن پر راکٹوں سے حملہ پولیس کے مطابق لانچر سے دو راکٹ فائر کیے گئے چانی نقصان نہیں ہوا ڈیوٹی پر موجود پولیس اہلکاروں نے جوابی کا روائی کی جیک اب آباد میں خاتون پولیو ورکر سے مبینہ زیادتی کی کیس میں اہم موڑ خاتون کو شوہر نے سیاہ کاری کا الزام لگا کر گھر سے نکال دیا دیائی جی سکھر نے تصدیق کر دی دھمکیوں کے الزام میں پولیس نے پولیو ورکر کے شوہر اور دیور کو گرفتار کر لیا زیادتی کیس کا مرکزی ملزن پہلے ہی گرفتار ہے کراچی میں منگل کو بارہ ربیل الاول کے جروسوں کے باعث ایمیجینہ روڈ اور اطراف کی گلیاں بند ہوں گی ٹرافک پولیس کے مطابق ایمار کی آنی چاک سے ٹرافک کو کورٹ روڈ چرنگی موڑا جائے گا ایمپریس مارکر سے ٹرافک کو زیبونے سے سٹریٹ موڑا جائے گا شارعہ ریاقت آنے والی ٹرافک کو آرام باغ لائٹ سگنل سے شاہن کامپلکس کی جانب موڑا جائے گا یونیورسٹی روڈ سے آنے والی ٹرافک کو جیل فلائی اوور سے کشمی روڈ بھیجے جائے گا پیپل سرنگی آنے والی ٹرافک کو شارعہ قائدین یا کوریڈر تری سے صدر کی جانب موڑا جائے گا گروہ مندر سے ایمیجینہ روڈ آنے والی ٹرافک کو سنٹرل جیل کی جانب موڑا جائے گا ہفتے کے روز کراچی ائرپورٹ پر آنے والے دو مسافروں میں منکی پاکس کی تصدیق نہ ہو سکی میکمہ صحت کے مطابق منکی پاکس ٹیسٹ کی ریپورٹس منفی آنے کے بعد دونوں مسافروں کو گھر روانہ کر دیا گیا تیسرے مسافر کو بھی علامات نہ ہونے کی تصدیق پر گھر جانے کی اجازت دے دی گئی تھی مسافروں کو منکی پاکس کے شبے میں انفیکشن ڈیزیز اسپتال منتقل کیا گیا تھا اس شاور کے لیڈی ریڈنگ اسپتال میں ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت سے بچہ جانبہا بچے کے چچا کا کہنا ہے کہ بھتیجے کو بخار تھا علاج کے لیے اسپتال لائے تھا الزام لگایا کہ انجیکشن لگا کر ڈاکٹرزوں کو دیا لیکن وہ گبشہ پر مصروف تھے ترجمان لیڈی ریڈنگ نے کہا ہے کہ واقعے کے انکوائری کی جا رہی ہے کراچی کے علاقے لانڈھی فیوچر کالونی میں کریکر دھماک کا جانی نقصان نہیں ہوا لانڈھی لیبر سکوئر میں گھر میں تقریب کے دوران ہوای فائرنگ سے دو افراز زخمی ہو گئے کورنگی کاؤزوے کے قریب ایک شخص کی لاش ملی ہے یمن سے ہوسٹی گروپ کا اسرائیل پر بیلسٹک میزائل کا حملہ اسرائیلی رفاعی نظام میزائل روکنے میں ناکام بیلسٹک میزائل بستی اسرائیل کے میدانی علاقوں میں گرا ترجمان ہوسٹی گروپ کے مطابق ہائپرسانک بیلسٹک میزائل نے ساڑھے گیارہ میرٹ میں بارہ سو ستر میل دور اسرائیل کو نشانہ بنایا اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ہوسٹی گروپ کو بھارے نقصان اٹھانے کی دھنکی اسرائیلی فوج کی غزہ میں بمباری مزید تیس فلسطینی شہید غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف برطانگاں میں مظاہرہ لندن میں ہزاروں افراد کی احتجاجی ریلی فلسطین حامی مظاہرین کا غزہ شہدہ سے اظہار یک جہتی ٹروفیلگر سکوئر پر علامتی لاشوں کے تحلے رکھ کر حکومت سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی روکنے کا مطالبہ نیدر لینڈز میں بھی سیکڑو افراد کی ریلی غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی سرحبی پولیس پر چاکو حملہ ایک اسرائیلی پولیس رہلکار زخمی حملہ میں کو مار دیا چیمپینز ورنڈی کپ کے چوتھے دین مارک ہورس نے سٹیالینز کو ایک سو چھبیس رنز سے مات دے دی مارک ہورس کی ٹیم پہلے بیٹنگ میں دو سو اکترس رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی افتخار احمد اور سلمان علی آغا کی نسب سینچریان جواب میں سٹیالینز کی ٹیم ایک سو پانچ رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی گلگت بلتستان حکومت نے کیٹو پہاڑ پر مہین جوئی کی پرمیٹ فیس میں اضافہ کر دیا نوٹیفیکیشن کے مطابق فی کوپیما پانچ ہزار ڈالرز تک بڑھا دیے گئے ہیں کیٹو پر کوپے مائی کے لیے سات افراد کی ٹیم کی پرمیٹ فیس بارہ ہزار سے بڑھا کر پینتس ہزار ڈالرز تک کی گئی ہے آٹھ ہزار میٹر سے بلند دیگر پہاڑوں کی پرمیٹ فیس میں بھی اضافہ کر دیا گیا اور ٹیویس کپ ورل گروپ ٹو کے پہلے ران میں پاکستان کو بابر اس کے تین ایک سہرا دیا ٹائے کے دوسرے روز ڈبلز میں احسان اور اقلی کی جوڑی کو ڈاریان کینگ اور ہیرن لویس نے ہرائیا ریبر سنگل میں یوسف خلیل کو ڈاریان کینگ نے شکست دی پاکستان ٹیم آب گروپ ٹو میں مقافی لیے کھیلی موسیقی